بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویویس کیسے ہیں امید ہے آپ بلکل ٹھیک ہوں گے ویویس آج کی میری ویڈیو جو کہ سب سے زیادہ ڈیمانڈیٹ اے سی ہے ٹی سی ال کا ٹی فائیو اس پہ ہوگی اس کا ریویو کریں گے آج آپ کو اس کی سپیسیفکیشن بتاؤں گا اور دوہزار چوبیس میں جو اس کا نیو موڈل آیا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس سے پہلے جو اس میں دو کلر آتے تھے سیلور اور گولڈن کلر ابھی جو دوہزار چوبیس میں انہوں نے شیپ بھی اس کی چینج کی ہے اور اس میں کلر بھی ایک بڑا خوبصور انہوں نے نکالا ہے دو ٹن میں اور ڈی ٹن میں اس سے پہلے یہ ڈی ٹن میں اویلبل تھا دو ٹن میں یہ اویلبل نہیں تھا ٹی فائیو میں ابھی یہ دو ٹن میں بھی اویلبل ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں اور اس کی سپیسیفکیشن بھی آپ کو میں پتاؤں گا دوہزار چوبیس میں سب سے زیادہ جو پوچھا گیا ہے کال پہ یا میسیجز پہ وہ اس ایسی کے بارے میں پوچھا گیا ہے اور نو ڈاؤٹ یہ بہت اچھا ایسی ہے اب دوہزار چوبیس میں اس کے پرائز کیا ہے اور اس کی سپیسیفکیشن کیا ہے یہ جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے چینج کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی میرے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں یہ ہے جو دوہزار چوبیس میں تی سی ایل ٹی فائیو نے اپنا نیا کلر اور نئی شیپ اس میں نکال لی ہے یہ آپ کے سامنے ہے اس کو میں اوپن کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا اس کے ساتھ کیا کیا اسیسریز آتی ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا ریموڈ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا ویڈیو آپ نے پورا دیکھنا ہے یہ انبوکسنگ کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے ساتھ کیا کیا اسیسریز آتی ہیں انڈور کی ہم انبوکسنگ کر رہے ہیں کافی اچھی پیکنگ میں ہوتا ہے یہ سکرائش سے بچانے کے لیے کافی اچھا کور دیا گیا اس کے ساتھ تھرموپول کی پیکنگ دی گئی ہے بڑا خوبصورت کلر دوہزار چوبیس میں انہوں نے نکال لیا ہے اس کا جو کور ہے وہ گلاس میں ہے کرسٹل گلاس میں ہے یہ اس کے ساتھ ورنٹی کارڈ آتا ہے یہ اس کے ساتھ وائر آتی ہے دس فٹ کی وائر ہوگی اس کے ساتھ اور ورنٹی کارڈ آئے گا یہ اس کے ساتھ آتی ہے پلاسٹک کے ایک اس کے آؤٹڈور کے نیچے لگانے کے لیے وائبریشن سے بچانے کے لیے اور اس کی زنگ بغیرہ سے بچانے کے لیے انڈور کا اگر ہم کور کھولیں اس کے نیچے آپ کو سموگ فیلٹر ملیں گے اس میں سموگ فیلٹر لگے ہوئے ہیں ویسے جو مین فیلٹر ہے اس کا اوپر والی سائٹ پہ ہے اوپر سے آپ نے اتارنا اور ساف کرنا ہے اندر اس کے سموگ فیلٹر ہے یہ والا موڈل میں انہوں نے ائر پیوری فائر سسٹم بھی دیا ہوگا سامنے آپ کو نظر آرہا ہے سینسر ایک ائر بھی پیوری فائر کرے گا بہت ہی زبردست اس میں فیچر کے ساتھ انہوں نے دوہزار چوبیس میں یہ موڈل لانچ کی ہے فلی اپ ڈیٹ موڈل ہے یہ یہ اس کے ساتھ جو اس کا پلگ ہے بڑے اچھی کوالٹی کا پلگ اس کے ساتھ ہی آتا ہے ورنہ بعض دوسرے جو ایسی ہیں ان کے ساتھ یہ پلگ نہیں آتا اس کے ساتھ وائر ہی ہوتی ہے آپ کو خود سے لگانا پڑتا ہے تو اس کے یہ ساتھ ہی پلگ دے رہے ہیں یہ اس کے فیلٹر ہیں جو اوپر والی سائٹ پہ فیلٹر دیا ہوا اس کا یہی آپ نے اتارنا ہے اس کو واش کرنا ہے دس پندرہ دن بعد واش کر کے اسی طرح آپ نے لگا دینا آپ کو اس کا کور نہیں کھولنا پڑے گا بار بار کور کھولنے سے لوگ بھی ٹوٹ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا اچھا فیچر اس میں یہ اس کی بیک پلیٹ ہے جس سے آپ ہینگ کریں گے اس کا جو ریموٹ ہے اس کے ساتھ ہینگ کرنے کے لیے دیوار پہ سٹینڈ بھی آتا ہے اور یہ ریموٹ اس کو میں کور نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں اس میں جنریٹر موڈ کی جو اپشن ہے جن موڈ جی ای این آپ کو نظر آ رہا ہوگا رائٹ سائٹ پہ جن موڈ لکھا ہوا ہے یہاں سے آپ اس کے امپیر لوگ کر سکتے ہیں باقی فیچر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں فین سپیڈ فور وے اس کی سونگ ہے تربو کی اپشن اس میں موجود ہے بڑا سلیم سمارٹ سا ریموٹ ہے اس کے ساتھ خوبصورت ریموٹ ہے جی طرح پر اگر اس کی ہم سپیسیف کیشن کی بات کریں تو یہ ہیٹ این کول انورٹر ہے اس میں وای فائی کی اپشن موجود ہے آئی او ٹی اس یہ انورٹر ہے آئی او ٹی مین اس میں آپ جو اپلیکیشن ہے ٹی سی ایل ہوم کے نام سے اس سے آپ اس کو ایزیلی اپریٹ کر سکتے ہیں آپ آؤٹ آف سیٹی ہیں کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ گھر سے باہر ہیں اس کو آپ آن آف بھی کر سکتے ہیں اس کی آپ ٹمپریچر بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کس ٹمپریچر پہ یہ چل رہا ہے اور اس کو ٹمپریچر کو آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس میں ٹی تھری کلائمیٹ ٹی تھری کمپریسر لگا ہو ہے جو کہ آپ کو پچاس ڈگری پہ بھی فل بیٹیو پہ کولنگ دے گا یہ اپنے بیٹیوز گراتا نہیں ہے جبکہ ٹی ون کی اگر بات کریں جو کلائمیٹ ٹائپ ٹی ون ہوتا ہے وہ اگر فورٹی سکس سے اوپر جیسے ہی ٹمپریچر جاتا ہے تو وہ اپنے بیٹیوز گرا دیتا ہے یعنی کہ اگر آپ کا ڈے ٹن کا ایسی جو اٹھارہ ہزار بیٹیوز کا ہوتا ہے جب فورٹی سکس سے اوپر ٹمپریچر جاتا ہے جو کہ پنجاب کے ایریے کے ہم بات کریں تو موسٹلی یہ فورٹی ایٹھ فورٹی نائن تک ٹمپریچر چلا جاتا ہے تو ان دنوں میں وہ آپ کا ڈے ٹن کا ایسی آپ کو بارہ ہزار یا تیرہ ہزار بیٹیوز کولنگ دے گا جو کہ ایک ٹن کے برابر ہے ایک ٹن کا ایسی کے لیے پیسے خرج کی ہیں تو یہ کلائیمٹ ٹائپ ٹی تھری جو ہے یہ آپ کو یہ فائدہ ہے کہ ایک تو یہ لور نوائز ہوگی اس کی شور زیادہ نہیں ہوگا دوسرا یہ فیفٹی ڈگری تک بھی اگر ٹمپریچر چلا جاتا ہے باہر کا تو یہ اپنے بیٹیوز گرائے گا نہیں یہ کولنگ پہ آپ کو اٹھارہ ہزار بیٹیوز کی کولنگ دے گا ہیٹنگ پہ اگر کریں گے تو یہ ان انیس ہزار بیٹیوز کی آپ کو ہیٹنگ پروائیڈ کرے گا اس کے علاوہ اگر بات کریں اس کے مزید فیچر کی تو ایک اس میں انڈیکیٹ کرے گا اگر آپ کو ایسی بہت زیادہ گندہ ہوگیا آپ نے فیلٹر اس کے ساپ نہیں کیے یا فینز اس کی بہت زیادہ گندی ہو چکی ہے تو یہ آپ کو انڈیکیٹ کرے گا کہ آپ کو اپنا ایسی واش کر لینا چاہیے یا اس میں جو فیلٹرز ہیں وہ کلین کر لینے چاہیے اس میں ڈیپ کلین کی اپشن موجود ہے ڈیپ کلین اگر آپ کریں گے اس میں ٹائم یہ زیادہ لے گا ساری جتنی فینز ہیں اس کے اوپر آئیس آ جائے گی اور جیسے ہی آئیس اس کے ایک پروسیجر ہے پورا جیسے آئیس میلٹ ہوگی تو وہ اس کے ساتھ ہی جتنی بھی ڈسٹ ہے فینز کے اندر سے یہ صاف ہو جائیں گے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے میں اکثر اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ سیلپ کلیننگ کے اپشن آج کل سارے ایسی دے رہے ہیں مگر پھر بھی آپ نے سیزن میں ایک یا دو دفعہ اپنا ایسی جنرل سرویس ضرور کروانا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں جو مٹی وغیرہ اس میں اندر فینز کے اندر رہ جاتی ہے وہ کلین ہونے کی وجہ سے سموت ایسی چلتا ہے اور آپ کا بل بھی کم آئے گا اس کے بعد اس کے ریموٹ کے اوپر آپ اپشن ہے جن کا جی ای این اس پہ لکھا ہوگا ہے اس کا ایک اوپشن موجود ہے جنرلیٹر موڈ کی آپ اپنی مرضی سے اس پہ ایمپیر لوگ کر سکتے ہیں اگر آپ اس پہ ایل ون ایل ٹو اور ایل تھری تین اوپشن موجود ہے ڈی ٹن کی میں بات کر رہا ہوں یہ آپ اس کو تین پانچ اور چھ ایمپیر پہ لوگ کر سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے یہ اگر آپ نے بڑے ہال میں بھی ایسی لگایا ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ ایمپیر نہ لے تو اس کو آپ تین پہ لوگ کر سکتے ہیں دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کا تین کلو وارڈ کا سولر پینل لگا ہوگا ہے اس پہ آپ دو ایسی چلانا چاہ رہے ہیں ایٹ ای ٹائم تو آپ یہ اس کو تین ایمپیر پہ لوگ کر کے آپ اس پہ دو ایسی آرام سے چلا سکتے ہیں ادروائز تین کلو وارڈ کا جو سولر سسٹم ہے اس پہ ایک ایسی چلانے کے لیے جو بھی کمپنیاں ریکمنٹ کرتی ہے ایک ایسی کیونکہ باقی چیزیں میں چلنی ہوتی ہیں تو ٹی سی ال کا جو ٹی فائیو ہے یا ٹی سی ال کا کوئی بھی موڈل جس میں جنریٹر موڈ کی اپشن موجود ہے اس کو آپ تین ایمپیر پہ لوگ کر کے آپ دو ایسی بھی تین کلو وارڈ کے سولر پہ آپ چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی اپشن کی بات کریں تو اس پاور انپوٹ جو سب سے ایک مین چیز ہے اس کی جو پاور انپوٹ کولنگ پہ ہے وہ ہے سولہ سو وارڈ اور جو ہیٹنگ پہ ہے وہ ہے چودہ سو ستر وارڈ اب ہم اگر اس کی بات کریں کہ یہ کتنے وارڈ لے گا یہ دو ہزار سے پچی سو وارڈ لے گا ہیٹنگ پہ اور دو ہزار سے تیس سو وارڈ لے گا کولنگ پہ تو جیسے آپ اس کو سٹارٹ کریں گے تو یہ زیرو سے سٹارٹ لے کے ایک دفعہ یہ آٹھ نو امپیر تک جائے گا جبکہ بائیس تیس سو وارڈ بنتا ہے جیسے یہ اپنی کولنگ اچیب کرتا جائے گا یہ 1.9 امپیر 1.8 امپیر تک آ جائے گا اگر آپ اس کو چھبیس یا ستائیس پہ چلا رہے ہیں کوئی بھی انورٹر ایسی ہے آپ نے اس کو ٹمپریچر چھبیس یا ستائیس پہ سیٹ کرنا ہے اگر آپ اس کی الیکٹی سٹی بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو کولنگ بھی بہترین دے گا اور آپ کے بل بھی بچت ہوگی تو اب ہم اس کی کرتے ہیں پرائز کی بات اس ٹائم دو ہزار چوبیس میں جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس طرح اس کے پرائز ہے دو لاکھ سات ہزار روپے ہے لہور سینٹر کے کسی بھی برانچ سے آپ کو یہ مل جائے گا بہ آسانی اگر آپ آن لائن پرچیز کرنا چاہے ہیں جو لہور سے باہر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرا نمبر چل رہا ہوگا آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کر میں آپ کو بتا دوں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں میسیجز پہ تو اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ ہمارے افیشل اکاؤنٹ میں آپ نے رقم لگانی ہوگی ٹوٹل اماؤنٹ آپ نے پے کرنی ہوگی ایڈوانس میں دین آپ کا اے سی ڈسپیچ کر دیا جائے گا پنجاب کے اندر ون ڈے سرویس ہے پنجاب سے اگر باہر کہیں بھی جائے گا سندھ والی سائٹ پہ کراچی وغیرہ میں تو یہ دو دن کا ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے مختلف کارگو سرویس ہمارے پاس اویلبل ہے کارگو سرویس کا خرچہ بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اگر ہم اس کی بات کر اوورال ریٹنگ کی تو اس ٹائم پاکستان میں جو دو تین بہت اچھے ایسی ہیں بیسٹ ٹی سی ال کا ٹی فائیف موسٹ ڈیمانڈ ایسی اگر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہے جت بھائی نے استعمال کیا ہے یا استعمال کر رہے ہیں وہ مجھے اس ویڈیو میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ایکسپریئنس کیسا رہا ٹی فائیف کے ساتھ تو دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں کہ اسی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ